میں مایہ وطی کا سمرتن کرتا ہوں کہ وہ خاموس ہیں اور کسی بھی گڑھ بندن میں نہیں ہے اس نے مندر اور مسجد میں نہیں گئی انہوں نے دھارمک باتیں نہیں کی ہاں انہیں بدلام کیا گیا تو کس بس بات کا گڑھ بندن جب راست میں نہیں ہوگا تو راست میں بھی نہیں ہوگا اور آنے والے دیشمبر میں انڈیا گڑھ بندن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے چونکہ اس کے اندر منوبادی اور سمند بادی اور جو برنوبادی گھوسے ہوئے ہیں مایہ وطی راج کماری ہو نورتھ انڈیا کا اور سوتھ انڈیا کا راج کمار اسٹیلین ہو اگر یہ دو مل جائیں تو یہ انڈیا اور انڈیا ہوا میں پھر ہو جائے گا یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ سب بکواس کرتے ہیں تو دیش کا لوگتند کو انہوں نے کھا گئے ہیں دیمک کی طرح چاڑ گئے ہیں ہمیں بچانا ہوگا آپ نے اس کو کووہ بنا دیا آپ نے اس کو پنگو بنا دیا آپ نے یہاں کا ایٹوکیشن ختم کر دیا آپ نے یہاں روجگار ختم کر دیا آپ نے یہاں کا سچہ ختم کر دیا تھالی کے چٹے وٹے لوگ ایک سکے کے دو پہلو انڈیا اور انڈیا میں فرقیا ہے یہ سب لوگ جو ہے لولی پوپ دے رہے ہیں ہم نتیس کمار کو دھنواد کریں گے کہ انہوں نے بیہار میں جنگرنا کرایا اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بہت سنکھیک لوگ ہیں جو عطی پیچھڑا ہیں جن کی حصے داری بنتی ہے جن کی بھاگی داری بنتی ہے ان کو ملنا چاہیے اور انہوں نے سورنوں کو دس پرشن دیا کہ ٹھیک ہے آپ سورن ہیں آپ دس پرشن لے لیجیے اور دس پرشن اگر انہیں ملتا ہے تو پھر باقی ارشن کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دس پرشن انہیں مل گیا وہ علپسنکھیک ہو گئے تو نبی پرشن جو بچے ہوئے ہیں سب ان کا ہو گئے تو اس پہ اگر راہول گاندھی کہتے ہیں کہ مجھے جیتاؤ تو دوں گا یہ بیمانی ہے جہاں جہاں ان کا راج ہے راجستان میں ہے چھتیزگڑ میں ہے اور کئی راجوں میں ہے وہاں جنگر نہ کرائے نا تو اس طرح کا لولی پوپ دے کر کے جنتا کو بے کو بنا کر کر کے ست تک آتی آنا چاہتے ہیں تو جنتا اب جاگ گئی ہے جنتا اب اس لولی پوپ لے کر کے نہیں کرے گا جو کام کر کے دکھائے گا اس کے ساتھ جنتا جائے گی پچھڑوں کا بڑے اٹیسی ہیں راہول گاندھی آج کل کہہ رہے ہیں میڈیا میں کوئی پچھڑا نہیں ہے تو ہو گیا نا تو ابھی کہہ دیا نا پیچھڑے کا جب ہم پیچھڑے کا اوبیشی کی بات کرتے تو اٹلیس کون ہے یادب ہے نا تو یادب نے کیا کہہ دیا اٹلیس نے کل کل کہا اس نے کہ یہ منوبادی یہ کانگریس جو آج راشتے گڑوندن کی بات کر رہا ہے جب پانچ راجوں کا چناؤ ہو رہا ہے تو سب الگ الگ اپنی راگ اپنا رہے ہیں اپنا اپنا ہکڑی دکھا رہے ہیں اپنا اپنا استدب بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں تو کس بست بات کا گڑوندن جب راشت میں نہیں ہوگا تو راشت میں بھی نہیں ہوگا اور آنے والے دیشمبر میں انڈیا گڑوندن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے چونکہ اس کے اندر منوبادی اور سمندبادی اور جو برنوبادی گھوسے ہوئے ہیں اور آریس اس کا میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں کہ ایٹی ایٹی فائی پرشنٹ لوگ جس طرح سے بی جے پی کو گود میں رکھا ہے اسی طرح سے انڈیا کو بھی گود میں رکھا ہے آج جرورت آن پڑا ہے کہ نہ ہمیں انڈیا چاہیے نہ مجھے انڈیا چاہیے اب ہمیں کشان نوجوان مہلہ اور یوہ کی سرکار چاہیے جو دیش کو بچا سکے لوگتند کو بچا سکے اور سمیدھان کو بچا سکے دیش کا مطلب مایواتی ٹھیک تھی بلکل صحیح ہے میں مایواتی کا سمرتن کرتا ہوں کہ وہ خاموس ہیں اور کسی بھی گڑوندن میں نہیں ہیں اس نے مندر اور مسجد میں نہیں گئی انہوں نے دھارمک باتیں نہیں کی ہاں انہیں بدلام کیا گیا لیکن میں مایواتی کا سمرتن ہوں میں اسٹیلین کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ میسٹر اسٹیلین آپ نائی ہو آپ حجام ہو چھوڑو راشتی گڑوندن کو جو انڈیا گڑوندن نے اس کو چھوڑو اور آؤ جو ہم نے راشتی مہا گڑوندن بنایا ہے بھارت جس میں 222 ہے ہم آپ کو دیتے ہیں اور مایواتی راج کماری ہو یہ نورتھ انڈیا کا اور سوتھ انڈیا کا راج کمار اسٹیلین ہو اگر یہ دو مل جائیں تو یہ انڈیا اور انڈیا ہوا میں پھر ہو جائے گا یہ ختم ہو جائیں گے اس کو سوچنا ہوگا اور تب ہی دلی سوشیت کا جو اوبی سی کا ہے جو عدی پیچڑا ہے ان کو حق اور عدی کار ملے گا جو لوگ توڑ کر کر کے مسلمانوں کو پاسمندہ اور دوسرے دوسرے چیزوں میں سیہ اور سنی میں اور دوسرے راجوں میں اور 7637 جاتیوں میں پر جاتیوں میں بات کر کے یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ جو سناتن یہ جو ہندو دھرم کی گیم کھیل رہے ہیں یہ اب نہیں چلے گا ہمارے نوجوانوں کو جو 65 کروڑ آوادی ہے ہندوستان کے اندر نوجوانوں کو اس کو روزگار چاہیے ہماری محلاؤں کو سورچ چاہیے جو اس طرح سے تار تار کر رہے ہیں 123 باباؤں پہ سادھوں پہ کیس چل رہا ہے ان کو فاس ہی لگ جانا چاہیے لیکن نہیں لگ رہا ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ سب بکواس کرتے ہیں تو دیس کا لوگتند کو انہوں نے کھا گئے ہیں دیمک کی طرح چاڑ گئے ہیں ہمیں بچانا ہوگا اور اس کی جمع داری ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے کندے پہ جس کو ہم کہتے ہیں یوت ہی پاورا گلیکسی ان کے جمع داری آتی ہے اور اسی لئے کہا کہ مودی جی آپ ایک طرف کہتے ہو میں تینی ہوں میں او بی سی ہوں تو آپ نے او بی سی کو پورا حق کہاں دیا چون پرسنٹ او بی سی آتا ہے آپ ستائیس پرسنٹ میں کلیم لیئر میں فور پائنٹ ون پرسنٹ دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں او بی سی ہوں آپ چادر اوڑ رکھا ہے آپ کمل اوڑ رکھا ہے آپ رجائی اوڑ رکھا ہے برم منباد کا اس کو کھاڑیے تو میں مانوں کہ آپ تیلی اور او بی سی ہو لیکن آپ جھوٹ بولتے ہو آپ جو ہے لولی پاپ دیتے ہو کہ میں نے چائے بیچا چائے کہاں بیچا جہاں سٹیشن نہیں تھا اگر چائے بیچا تو چائے بنانا بھی آتا ہوگا اگر چائے بنانا آتا ہے تو دیس بنانا آنا چاہیے تھا لیکن یہ جو بھشتہ چار ہو رہا ہے یہ جو سارا انیس لاکھ جو ہمیں ای بی ای مسین کہاں گیا اس کا جواب دیجئے موڈی جی ہمیں بتائیے یہ اڈانی جو کل باسنگ اٹن پوسٹ میں چھپا کہ بتیس لاکھ کلوڑ روپیہ جو ہے گون ہوا ہے وہ کہاں گیا اور یہ جو چھوٹ ہو رہا ہے جو ان کو جو بینکوں میں جو لون لیتے ہیں ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں آپ جو ہے جی ٹی وی کا جو ہے سواز کو آٹھ سو کلوڑ میں پانسو لوگوں ماف کرتے ہیں کیا کسی جنتہ کا کیا کسی ایک نوجوان کا اگر اس کا دس ہزار لون اگر بینک میں ہے تو کیا اس کا مافوہ کشان کا مافوہ نوجوان کا مافوہ مہناؤں کو مافوہ تو آپ ایک سو انتیس کورپیٹ ہاؤس کو جو آپ کی کمپنیاں ہیں آپ ان کو فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ دوستی نیوانا بہت اچھا طرح سے جانتے ہیں لیکن دیس ہیت میں دیس کے لیے سماج کے لیے آپ جو ہے نوجوانوں کے ساتھ آپ گداری کر رہے ہیں آپ کو جہاں دیس کے اندر منی پوری ایشو کو بنگل کی ایشو کو اور جگہ جگہ جہاں 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 اندولن ہوا جہاں جہاں لوگ ہمارے مر رہے ہیں جہاں پہ ریپ ہو رہا آپ اس پہ بولتے نہیں ہیں اپنے سٹیم میڈیا کو بھیجتے نہیں ہیں لیکن آج بائیس سٹیم میڈیا کو آپ نے ایزرائیل اور فلیپنز میں بھیج دیا ہے وہاں پہ آپ نفرت کی بیج بو رہے ہیں وہاں پہ ان کی آستا کا ان کا جو ہے جمین کی للائی ہے جس میں کس کی گلتی ہے کس کی نہیں ہے لیکن وہاں حتیہ جو ہو رہی ہے وہ مانوہ تاکی ہو رہی ہے اور وہ روٹی شیک رہے ہیں بڑے بڑے دیس کے لوگ امریکہ کے جو ہے جو ہے وائڈن بھی کل پہنچے ہوئے تھے جنال میں انہوں نے بھی لیکن یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں گئے ہیں کیا وہ یوت کو روکنے کے لئے گئے ہیں نہیں یہ سب کے سب بیعپاری ہیں یہ بیجنس منہ ہیں یہ بیجنس کرنے کے لئے گئے ہیں کہ کتنا ماں میرا مال بکے گا کتنا میرا ہتھیار بکے گا انسانیت کو بچانے کے لئے نہیں بلکہ بیعپار کرنے کے لئے گئے ہیں اور یہی حالت بھارت کا اندر دھرم کرم کے نام پہ مندر مسجد کے نام پہ آپ بیعپار کر رہے ہو دھندہ کر رہے ہو انشانیت کو کون بچائے گا اس کے لئے آواز دینا ہے اور اسی لئے میں نے کہا کہ راستے مہا گڑ مندن بھارت جو میں نے بنایا ہے جس کا ایک پارٹی میرا اہرانیشنل پارٹی ہے جس کا میں دھچ ہوں ڈاکٹر دعا ہم اس کو لے کر کر کے اور تمام لوگوں کو جور کر کر کے ایک سکرات مقبی کلب بھارت کو دینے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ دوہجار چوبیس میں نہ انڈیا ہوگا نہ انڈیا ہوگا اگر ہوگا تو نوجوانی کی سرکار ہوگا تو کیا دلیتوں کا یا پیچھڑوں کا حیط نہیں ہے کانگریس میں انہوں نے کہتے ہیں نا بی جے پی والے ستر سال سے کانگریس نے لوٹا کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اجادی ہوئی تھی سمجھیں ہی تھی ستر سال بہت ہوتا ہے انہوں نے دلیتوں کو دیا کیا ہر جگہ موم لینچنگ ہوا دنگا ہوا ادھکار چھینے گئے آپ جو ہے بہت سارے بیدیک لائے کبھی یہ کہتے ہیں وہ بنائے یہ بنائے یہ کیا لیکن آپ نے جب اگر آپ نے بکاس کیا تھا تو یہ جو آتی پیچھڑا ہے وہ کیوں ہے آج ہم بھوک مری میں 111 مہ اسطان پہ آ گئے ہیں اور جب بیدیس کہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھارت کے لوگ تو جو ہے گوھ مطر اور گوھر کھانے والے لوگ ہیں تو ہماری اسٹینڈر اب یہ ہو گیا ہے وہ حسر ہیں کہ یہ تو گوھر کھانے والے لوگ ہیں اور ملائی کون کھائے گا چھپن بھوک کون کھائے گا تو ہمارے پہ جو ہمارا سیوک ہے ہمارا جو سوگیدار ہے ہمارا جو جن پرتنیدی ہے وہ چھپن بھوک کھائے گا اور ہماری جنتا جو اوبی سی ہے اسٹری ہے اسٹری ہے ملیوہ سی ہے اور جو بہت سنکرک ہے وہ گوھر اور مطر کھائے گا یہی آپ سنسکار دے رہے ہو اور اس میں آپ کہتے ہو کہ میں بس گرو بنا رہا ہوں اب بھارت بس گرو تھا بھارت سونے کے چینیا تھا آپ نے اس کو کووہ بنا دیا آپ نے اس کو بنگو بنا دیا آپ نے یہاں کا ایٹوکیشن ختم کر دیا آپ نے یہاں روزگار ختم کر دیا آپ نے یہاں کا سچا ختم کر دیا بھارت میں بچا کیا بھارت میں لگوٹی بھی پہننے کا لوگ لگوٹے بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس جو کام بی جے پی کر رہے وہی تو کانگریس کر رہے نا دیکھئے کیا کر کانگریس نے گلت کیا ہم نے ان کو ہرایا جنتا نے ہرایا اور آپ کو دس سال کا سمیہ دیا کہ آپ صداری ہیں آپ نے کہا ستہ سال میں اس نے کنج نہیں کیا ہم ست سال میں بہت کچھ کر دیا تو آپ نے کیا کیا یہی کیا کہ بھی روزگاری بڑھا دیا آپ نے دو کرو روزگار دے دیا آپ نے نوٹ بندی کر دیا آپ نے بھکمنگا بنا دیا آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو کروڑ پدی بنا دیا اور جنتا کو کیا بھار میں جاؤ تو آپ کا یہی تو بکاس ہے کیا ہے بکاس آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس آپ نے سب کا ساتھ لیا ہم نے ساتھ دیا لیکن بھاگی داری کہاں ملا ہمارا حصے داری کہاں ملا آپ نے صرف حصہ لیا اور لوگوں کو بے کو بنایا اور اپنے ساتھیوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا یہی بکاس ہے یہی گروہ منتر ہے یہی کیا ہمارا بھارت کا ناج ہے یہی کیا بکاس ہے آپ کہتے ہیں میں بلک ٹرین لاؤں گا اور یہ کروں گا آپ نے کہا تھا کہ جو چپل پہن رکھا ہے ہم اس کو ایروپلین میں گھومائیں گے اس کو جو ہے لولی پوپ دیکھیں پانچ کلو گے ہوں جو ہے کنکڑ والا اور ایک سیلنڈر جس کا قیمت بہرہ سو کو بنا دیا جس کا قیمت ہونا چاہیے دو سو جو آپ پٹول پچیس روپے لیٹر کھڑیتے ہیں آپ سو روپے اور دو سو روپے لیٹر بیشتے ہیں تو آپ دھندہ کر رہے ہیں آپ دھندے واضح ہیں آپ جن پر تیندی نہیں ہیں آپ چوکی دار نہیں ہیں آپ سیوک نہیں ہیں آپ دھندے واضح ہیں آپ بیپار کر رہے ہیں اور یہ بیپار لوگ تندر میں نہیں چلے گا یہ گنراج ہے یہ سیکولر ہے جہاں پہ ہم تمام لوگ ہندو مسلم سیکھ اسائی سبھی لوگ چاہے انگلیس بولے یا ہندی چاہے ہو کوئی بھاسا بولتا ہو سب بھاسا بھاسی دو سو چھپن بھاسا کے لوگ اور تمام جنتہ کے لوگ ہم سب مل کر کر کے سانتی سے سکھ سے رہنے والے لوگ ہیں ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرتے ہم لوگ سہنسل ہیں اور اس سہنسلتہ کا آپ جو ہے فائدہ اٹھا کر کے آپ ایریشن کے سہارے آپ جو ہے تین پرشن آپ نائنٹی سیون پرشن پر راج کرنا چاہتے ہیں اب نائنٹی سیون پرشن جاگ گئی ہے اور آپ کو دیش چھوڑنا ہوگا آپ کو بھارت کا جو لوگ تندر کے بھویس کو خراب کیا ہے آپ نے جو ہمارے سامیدھان کو گیمک کی طرح چاٹا ہے اس کو جواب دینا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا آج ہمارے جنلیشٹوں کو آریشٹ کر رہے ہیں آج آپ نے جو ہے لوگوں پہ گلت گلت کیسے بنا کر کے کوئی تھوڑا سا بولتا ہے تو آپ جیل بھیج دیتے ہیں لیکن آپ کا ہی لیڈر پارلی ایمینٹ کے اندر کہتا ہے آتنگ بادی بھڑوا اور کٹوا کہتا ہے تو آپ اس کا پرموشن دیتے ہیں تو یہ ایک کلچر یہ جو آپ کا سوہا یہ جو آپ کا چلیت رہے یہ داگدار ہے اور اس کا جواب جنتہ سمجھ گئی ہے جان گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں اگر سمائے پہ مجھے تو ڈر ہے کہ چناؤ سمائے پہ ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن اگر چناؤ ہوتا ہے تو نہ انڈیے رہے گا نہ انڈیا رہے گا رہے گا تو اس کی شان نوجوان اور ہمارے جو ہے سینک اور ہمارے باقی لوگ جو ان کی سرکار ہوگی